تھے اور لوگ ناچ رہے تھے اچھی طرح سارے رسطہ دارے ہوئے تھے یار دوست آئے ہوئے تھے اچانا ہے کہ ان کے پھٹا کا کچھ کیا ہوا کیا نہیں ان کے کوئی اوبجیکشن نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن گاؤں کے جو کچھ چار پانچ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے کوئی بھی پروگرام ہے اس کو صحیح سمپن نہیں ہونے دیتے ہیں وہ کسی نے کچھ چھوٹی سے چھوٹی وجہ کو انا بڑی انزام دے دیتے ہیں ہمارے لوگوں کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں یہاں تک کہ میرے کوئی دکا موکی کر کے نیچے گھوڑی سے نیچے گرا دیا اور میرے ایک یار دوست ہے اس کے بہت زیادہ چھوٹ لگی ہے اور اس کو جو بھی چھٹانے گئے ہے اس کے ساتھ مار پیٹ ہوئی ہے اور ہمارے مطلب نہ گھوڑی چٹنے دیتے ہیں اور اتنے دن تک تو یہاں سے لے کر گھوڑیا کے دکان تک آتی تھی لیکن اس سائیڈ آج گئی انہوں نے اوبجیکشن کر لیا کہ ادھر سے ہم لانے دیں گے اور بات یہ ہی نہیں ہے ہر پروگرام میں اسوار ہو رہا ہے ہر پروگرام میں ہر پروگرام میں وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ الگ کریں ہم جیسے ہی مطلب پہلے تو یہ جو بجرگ تھے وہ انا ان کی غلامی کر رکھے تھے ان کی جیسے بات ہے کیونکہ یہ کرج میں دبا لیتے تھے اس وجہ سے بول نہیں پاتے تھے لیکن اب جو بھی بچے پڑھ رہے ہیں نا وہ سمجھ دار ہیں انہوں نے لگ گئے ہیں اور اس وجہ سے نا ان کے جلن ہونے لگ ہے کہ یہ ہمارے مطلب نیچے کیوں نہیں دبرے ہیں اس وجہ سے ہمیں باہر نہیں نکلنے دیتے گوڑی گوڑی سے ڈجے سے آپ کا نام میرا مانگ یہ ہے کہ ہمارا جو بھی قانون ہے ان کو ہمیں پرساسن ہے ہمیں ساتھ چاہیے اور ہمیں ان سب کو جواب دینا ہے ہمیں نائی ملنا چاہیے انساب چاہیے سیدھی بات ہے اب آج ہمارے ساتھ ہے اکل کسی کے ساتھ ہوگا ہم نے معاملہ درج کروا دیا ہے پولیس کا تو وہ ابھی تک انہوں نے کچھ کاروائی جو بھی چل رہی ہے ہماری سرک شامی گرزو گاڑی ویجزی ہے اور انہوں نے یہ بولا ہے کہ ان کے بس سکت سکت کاروائی ہوگی آپ کا نام پہ